موسیقی 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 ہاں جی سندل ہٹک کیوں کہ ریس پا کے جیل گئی تھی اور ابھی بارہ تیرہ دن وہ جیل میں رہ کے بھی آئی ہے اور اس کے بعد ان کو بیل ملی اور آپ سب کو پتے کہ بیل ملنا یا وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بیل ملے تو آپ بری ہو جاتے ہیں تو وہ کیترینہ کیف نے باہر آکے پھر فیک پریس کانفرس کی آپ سب نے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھی ہوگی اس کی لیکویج سنی ہوگی جو کہ اس کو خود بات کرنا بھی نہیں آتا تھا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کون دو بے وکوف ہیں تو وکیل بھائیوں کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہوں جو کہ اپنی وقالت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سے ایل اٹریٹ ساتھ میں دو وکیل تھے جو اس کو مشاورت ان کی مشاورت سے شاید ہوای ہے کیونکہ اس کے اندر تو اتنا کانفیڈنس ہے نہیں اور لوگوں سے صرف اور صرف فیک سمپتھی حاصل کرنے کے لیے کہ چلے میں بیل پہ باہر نکل گئی ہوں اور میں بیل پہ آکے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ مجھ پہ جو ہے تو ایک جوٹھا مقدمہ درس کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ آئیے کہ اندر آپ سب یہاں پہ بہت زیادہ شوہر ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے آپ سب سے پہلے میں آپ سب سے اجھ کرنا جاتے ہوں کہ گلنے میں میڈیا کے لوگ ہیں آپ سب کیونکہ میڈیا کے ہیں اور میں میڈیا کے اندر ان رہتی ہوں اور میڈیا میں میری کوئی بھی چیز وائرل ہوتی ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو میڈیا کے حصہ بن جاتی ہے تو میں آپ سے الٹماس کروں گی کہ جب بھی میرے بارے میں کوئی بھی نیوز آپ دیا کریں تو اس کی تھوڑی بہت تصدیق کر لیا کریں کیونکہ بہت ساری اناتھنٹیک گئر مصدقہ چیزیں آپ لوگوں تک قدوے کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب لوگوں کو دینے پڑتے ہیں جو کہ میں ضروری نہیں سمجھتی لائک مجھے کسی بھی چیز کا ڈرنی ہے کہ مجھے اس معاشرے کا یا میڈیا کا یا کسی بھی چیز کی اس سے میں خائف ہوں گی یا خائف ہوگی لیکن مجھے جو تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے اب میں نے اپنی فیملی کو بھی سمجھا دیا ہے وہ ایشو بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا لیکن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی بھی غیر اور جب اس کی بیل ملزو ہوئی تھی وہ بھی میرے پاس کوٹ کے آرڈر پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ایک گھڑیا کام کیا تھا یہ صرف اور صرف سندل خٹک نے کیا تھا اور سندل خٹک پتہ نہیں ویسے باہر آ کے بیل پہ آ کے بیوکوف لڑگی لوگوں کو کیوں کہہ رہی ہے کہ میں بری ہو گیا اور میں یہ ہو گیا اور میں وہ ہو گیا اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ بیل پہ انہوں نے آپ کے سامنے کیا کیا تھا میں بار بار اپنے موں سے بتاؤں وہ نے میری کچھ پرسنل چیزیں مہرے موبائل سے لے کے لیگ کی تھی اور جس کے تمام طرف پروو میرے پاس ہے جی میڈیا کا کام تھا آپ لوگ نہیں کر چکے تو وہ کام میں نے کر دیا ہاں جی بلکل ہاں ہاں تو کیس کریں کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی پولیٹیشن ہاں کوئی بھی پہلی بات ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان کو تمہیں مانتی نہیں ہوں ان کو تمہیں کسی زمرے میں لے گی نہیں آتی کیس کرنے شوق سے کریں خود ہی ضلیل ہوں کے کیس کر کے بھی اس عید میں کون سا بکرا گربان کریں گے عید پہ تو جو بکرا ہوتا ہے وہ ہی قربان کروں گی عید ہے عید میرے پاس اگر کسی کی بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس سے میں انکار ملکل بھی نہیں کروں گی اگر جن کی ہے تو ان کی ہے اور جنہوں نے مجھ پہ کیس کرنے شوق سے جائے میں تو انتظار کر رہی ہوں کب کیس کریں گے بھی تک ہوتا کیوں نہیں کیس میں تو بھی پاکستان میں ہوں میں تو یہ آپ نیراز نہیں بتاؤں گی آپ کو شہریف یہ بتائیے گا شہریف یہ بڑے بڑے چیز ہے آپ کو ان سے ڈڑ نہیں لگتا نہیں 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 ڈڑ مجھے ڈڑ مجھے کسی سے نہیں لگتا یار شہریف 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 اس بغیرت کے مشروع سے کلاف تھی اور میری نظر میں یہ ایک انتہائی 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 غلیض اور بغیرت انسان ہے اور اس کی بغیرتی کو میں بہت پہلے بے نکاب کر چکے تھی اور ابھی لوٹ آو کے پھر رہے ہیں ایسا اب آپ بہت سانی سے کسی کو بغیرت کے بیرئی ہے، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں آہ میں بولو گی آپ کو کام کرنی ہے، وہ کسی طرح ٹھیک ہے اچھا میرا پاپ، آکے، ویڈ ویڈ کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں آپ کو لڑنے کے لیے نہیں آپ کو سوال سن لیے یہ لوگ آپ کے لیے سیاستدان ہوگئے میرے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے دوسرا بات ہے کسی غلط انسان کو ڈیفینڈ نہ کریں آپ لوگوں نے ہمیشہ غلط انسانوں کو ڈیفینڈ کر کر کہ عزت تیہ دے کر تو آج ہمارے پاکستان کے معاشرے کو نیستہ نبود کر دیئے اور پلیز مٹ دیفینڈ کیا کریں اگر ان کی سیاست یا ان کی کرسی یا ان کا وہ جو ہے تو ان کے پیچھے کتنی گلازت اور کتنا کچھ گند ہے یہ آپ لوگ کو نہیں پتا شاید آپ لوگ کو بھی پتا چلے تو آپ ان لوگوں سے کتنا متعدد کر دیں اچھا ربیشہ یہ یورٹی ہے یہ یورٹی ہے جو آپ کے پاس بیٹا ہے اچھے لوگوں کی اید اچھے مدر سے اچھے لوگوں کی اچھے دو تین کلیم کیسے اچھے کر دیں اچھا حریم نے بتائی گا حریم نے بتائی گا کہ یہ ویڈیوز آپ کوش بناتی ہیں اور اس ویڈیو کے لیے آپ کو کتنی قربانی اور کتنی تجربت کرنے پڑتی ہیں مجھے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہے حریم یہ بتا لیے گا کہ عقید کی آمد آمد ہے اور عزت کی بیٹا ہے کہ جارب کیا قربانی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتا سکتا ہے میں ایسے غلیظ منوں کو میں اللہ کے راہ میں قربان کیوں کرنے تو قربانی کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے قربان کی کیا جانتا ہے قربانی قرآن ہم سے ملاقات ہوگی میری دو دن میں انشاءاللہ دوبارہ ہم میں اشائد کل جائیں کل جائیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ابھی صرف عمران خان کے ساتھ اٹھ کے کڑو نا ہماری ملاقات ہیں عمران خان میں ہماری یہ بتائیں کہ صاحب کی وقت میں پانی میں ڈاؤنس کے اندر گئی تھی کس کے ساتھ گئی تھی کس کے آپ کو لوگ کیا تھا وہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں یار میں تو ابھی میں ایف آئی اے کے پاس کیوں اگر میں غلط ہوتی تو ایف آئی اے مجھے پکڑتا نا تو ایف آئی اے نے تو میرا ساتھ دی ہے ایف آئی اے نے تو جتنا بھی سندل کے گلاب جو میں نے کیس کی ہے یہ تو سارا کو سارا ایف آئی اے کی مدد سے ہوئے اگر ایف آئی اے انمیسکیشن نہ کرتی ایف آئی اے میرا ساتھ نہ دیتی ایف آئی اے کا ادارہ میرے ساتھ اٹھ کے کھڑا نہ ہوتا تو میری ایف آئی اے اس پر نہ ہوتی تو میں ایف آئی اے کی مشکور ہوں کہ ایف آئی اے کے پوری ٹیم نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیے نہیں میں ایک اکیلے گئی تھی یار میں جا سکتی ہوں آپ چیلنج کرو کہ اگر جانا ہے تو مجھے والدو بھی جا سکتی نہیں اگر آپ نے چیلنج کرنے کو ہی تو میں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں آپ کر سکتے ہوں یار مجھے مولانا فضل رحمان کے لوگوں نے تنی دمکیاں دی ہوئی گئے تو میں یار یہ فضلو کی جتنے بھی بندے ہوں سکتے کب کیس کرو کہ میں ابھی پاکستان میں اگر چلی گئی تو پھر کیس کرو کہ پاکستان سے باگ گئی یا ڈر گئی تو ابھی کریں تاکہ میں ان چیزوں کو پیس کر سکوں تو اگر پاکستان سے باہر چلے گی تو پھر کیسے مولانا فضل رحمان کے نام نہیں ہے آپ نے شہر رشید کا نام نہیں ہے آپ کو دیکھو شہر رشید کے ساتھ میں بہت اچھی دوستی تھی اور بہت اچھی دوستی ہے واقعی شہر صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں ہوگی فیاضر عزید کے مارھ مجھے برا لگتا ہے کسی خاتون سے حصدار کے ساتھ نہیں ہے ہاں سب ہی سے ہیں کسی خاتون سے حصدار خاتون سے خاتون سے خواتین سے میں دوستیاں نہیں کرتی ملانا فجر رحمان کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور میری فیملی تک گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو جانتے نہیں ہوں اس کو بولو کہ ملانا کی پیچھے باتیں نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن میں نے جتنی بھی باتیں ملانا کے بارے میں کی ہیں میں نے سچی کیا میں نے جو کی نہیں ہوں رہے کہ بات سچ ہے یار میرے اوپر جو فیک الیگیشن لگ رہے تھے میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی تھی کہ فیک چیزیں نہیں ہیں میرے پاس پروو ہے میرے پاس پروو ہے اور آپ کو پتہ ہے سندل تک جو پریس کانفیس کی میں سارے کے سارے پروو لے کیا یوں کہ میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں یا آپ کو میں ثابت کر سکتی ہوں آپ کو وہ چیزیں میں دے سکتی ہے کہ سندل مجرم اچھا ون منٹ یار میرے پاس علا تم ماساً سد backs